بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکس ٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوڈ آف سیول پوسیجر پنجاب ایڈمنٹ ایک دوہزار بیس اور یہ ترمیم ہوئی ہے گیارہ اگست دوہزار بیس کو تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جیسے کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ آپ سائی ہوتی ہے تو دوستو اب آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سی پی سی ہے اس کے اندر ایک ایڈمنٹ کی گئی ہے گیارہ اگست دوہزار بیس کو اور اس کو جو نام دیا گیا ہے کوڈ آف سیول پروسیجر پنجاب ایمنٹمنٹ ایک دوزار بیس اور اس کا جہاں تک میری ذاتی اوپینین ہے کہ یہ سپیڈی ٹرائر کے لیے اور سیول مقدمات کو جلدی ختم کرنے کے لیے ایمنٹمنٹ یہ کی گئی ہے اور اس میں جو جن سیکشنز کے اندر انہوں نے سی پی سی کی جن سیکشنز کے اندر انہوں نے ایمنٹ کی ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے آ جاتی ہے سیکشن تری سیکشن تری جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ہیرارکی آف کورٹس اور یہ ہیرارکی آف کورٹس جو ہے یہ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سیم رہے گی جس طرح یہ پنجاب سیول کورٹ آرڈیننس انیس سو سو سٹھ ہے اس کے مطابق یہ جو سیول کورٹ کی ہیرارکی ہے ویسے ہی اسٹیبلش رہے گی اس کے بعد انہوں نے ایمنٹ کی ہے سیکشن ٹوینٹی سکس کے اندر اب سیکشن ٹوینٹی سکس کیا کہتی ہے سیکشن ٹوینٹی سکس کیا کہتی ہے انسٹیوشن آف سو تھرو پلین اور یہ اس کی ہیڈنگ ہے اور اس کے اندر انہوں نے تین چار چیزیں جو نئی بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مقدمہ یا ہر دعویٰ یعنی ہر مقدمہ دعویٰ کی صورت میں عدالت میں دائر ہوگا یعنی کہ یعنی ہر مقدمہ دعویٰ کی صورت میں عدالت میں دائر ہوگا دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب بھی کوئی پلینٹیف کوئی مدہی دعویٰ عدالت کے اندر دائر کرے گا تو اپنے دعویٰ کے ساتھ اپنے دعویٰ کی اتنی نقولات اور جور اس نے دستاویزات اپنے دعویٰ کے ساتھ لگائی ہیں ان کی اتنی نقالات لگائے گا کہ جتنے اس نے اپنے دعویٰ کے اندر مدعالی بنائے ہیں یا ڈیفینڈنٹ بنائے ہیں تاکہ جتنے بھی ڈیفینڈنٹ ہیں ہر ایک کو جب سمن کے ذریعے تعمیل کی جائے تو ہر ایک کو اس کی دعویٰ کی کافی اور جو اس کے ساتھ دستاویز لگائی گئی ہیں وہ بیجے جا سکیں تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ عدالت کی یہ پھر ریسپانسبلیٹی ہے کہ جو بھی سماعت اس کے سامنے کرنڈٹ ہوگی اس کا مجبزہ طریقہ کے مطابق جو انہوں نے طریقہ کارم آئی کورٹ نے بنا رکھا ہے اس کے مطابق اس کا الیکٹرونک ریکارڈ اس کا برکی ریکارڈ یا الیکٹرونک ریکارڈ جو ہے وہ عدالت اپنے پاس پریزرب کرے گی محفوظ کرے گی اور اس میں انہوں نے ایک بزاہ پی کے ہی ہے اور بزاہ ہے لفظ سوٹ کی اور سوٹ کے اندر آ جاتا ہے درخواست کوئی بھی درخواست قسم قسم کی یا اپیر یا کوئی ریویو یا نگرانی بغیرہ یہ ساری لفظ سوٹ کے اندر شامل ہیں اس کے بعد انہوں نے جو سیکشن ٹوئنٹی سکس اے بزرگیہ ترمیم ایڈ کی ہے وہ ڈیل کرتی ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کو اپنا سیکشن ٹوئنٹی سکس اے سیکشن ٹوئنٹی سکس اے ریٹن سٹیٹمنٹ کو ڈیل کرتی ہے اس میں انہوں نے تین باتیں کی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدعالے کے لیے یا ڈیفینڈنٹ کے لیے کمپلسری ہے منڈیٹری ہے لازم ہے کہ عدالت میں حاضر ہونے کے بعد دیتن تی پیریڈ اف تھرٹی ڈیز تیس دن کے اندر اندر وہ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ یا جواب دعویہ وہ عدالت کے اندر داخل کروائے گا دوسری بات انہوں نے سیکشن ٹوئنٹی سکس اے کے اندر یہ کی ہے کہ ڈیفینڈنٹ جب اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر داخل کروائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ یا جواب دعویہ کی اتنی کا پیان اور اس کے ساتھ جو اس نے متعلقہ ڈاکومنٹ جن کے اوپر وہ ریلائے کر رہے ہیں ان کی اتنی کا پیان داخل کرے گا کہ جتنی تعداد کے اندر مدیعان پلینٹ کے اندر درج ہیں تیسی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ تیس دن کے اندر اندر جو یا تیس دن کا جو مقررہ ٹائم دیا گیا ہے اس میں اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ اپنا جواب دعویہ وہ داخل عدالت کرانے میں ناکام رہتا ہے تو عدالت اس کا رائٹ اپ ڈیفینڈس جو ہے اس کو سٹرک اپ کر دے گی اگر وہ تیس ویدن دی پیریڈ اپ ترٹی ڈیز وہ فیلڈ تو سمیٹ ریٹن لپلائی دین دی کورٹ اس کا جو کیا کہتے ہیں رائٹ اپ ڈیفینڈس اس کا شہل سٹرک اپ اس کے بعد انہوں نے جو سیکشن ایڈ کی ہے وہ سیکشن ہے ٹوینٹی سیکس بی اب ٹوینٹی سیکس بی کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ فریمنگ اپ ایشو فائلنگ اپ لسٹ اپ ویٹنسز ریکارڈنگ اپ ایویڈنس اند ہیرنگ اپ فائنل ارگومنٹس اب سیکشن ٹوینٹی سیکس بی کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایشو کا یا تنقیات کا فریم کرنا فیرست دوان کا عدالت کے اندر داخل کروانا شادت کا ریکارڈ کرنا اور فائنل آرگومنٹ یعنی باس کرنا تو اس کے اندر انہوں نے کوئی چار پانچ چیزیں بتائی ہیں تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جب عدالت ریٹن سٹیٹمنٹ اس کو وصول ہو جاتی ہے یا جوب دعویٰ وصول ہو جاتا ہے تو عدالت کی یہ رسپانسبلیٹی ہے کہ سات دن کے اندر اندر وہ اس کے اوپر ایشو فریم کرے گی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ فریقین مقدمہ کے لئے یا پارٹی یا اپنی سوٹ کے لئے ضروری ہے کہ ایشو کے فریم ہونے کے بعد سات دن کے اندر اندر اگر فریقین مقدمہ میں سے چاہے پلنٹیپ ہے چاہے ڈیپینڈنٹ ہے ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو اگر کسی ایشو پر کسی ایک ایشو پر یا سب ایشو پر اگر کوئی ان کو ابجیکشن ہے تو وہ داخل عدالت کر سکتے ہیں وہ اپنا اپنا ابجیکشن عدالت کے اندر داخل کریں گے اور سات سات اور دوسری بات کہ سات دن کے اندر اندر ایشو پریم ہونے کے بعد سات دن کے اندر اندر اگر وہ اعتراض داخل نہیں کرتے کسی ایشو کے اوپر تو ان کے لئے ضروری ہے کہ لسٹ آب ویٹنسز جمع کروائیں اور سات میں وہ ایک سیٹفیکیٹ دیں گے عدالت کے اندر پلنٹیپ یا ڈیپینڈنٹ اس سیٹفیکیٹ کے اندر یہ لکھے گا کہ میں شادت ریکارڈ کروانے اور شادت پیش کرنے کے لئے عدالت کے اندر تیار ہوں یعنی کہ سیٹفیکیٹ آف ریڈینیس ٹی پریڈیوس ویٹنسز اینڈ ایویڈنس اس کے بعد تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب لسٹ آب ویٹنسز اور یہ سیٹفیکیٹ جو ہے یہ عدالت کے اندر آ جائے گا تو پھر عدالت یا تو از خود وہ شادت ریکارڈ کرے گی جیسا کہ مجاوزہ طریقہ کار ہے ہماری عدالتوں کے اندر یا پھر عدالت جو ہے اس کے شادت ریکارڈ کرنے کے لئے کمیشن مقرر کرے گی اور اس کو ڈائریکشن لے گی کہ آپ اس مقدمے کے اندر شادت ریکارڈ کریں چوتھی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب عدالت بزریہ کمیشن شادت ریکارڈ کرنے کے لئے کمیشن اپوائنٹ کرے گی تو وہ جو کمیشن ہے وہ وقالا یا ریٹائر ججز یا ان دونوں یا جو اپریوف پینل جو ہے جو ہر عدالت کے اندر ہوگا اور جن کو یہ جو ڈسٹرک جا جائے وہ بنا کر دے گا تو ان میں سے کمیشن کے لوگوں کو نومینیٹ کیا جائے گا اور عدالت جو ہے جو شادت ریکارڈ کروانا چاہتے یا کسی مسئلے میں وہ جب کمیشن اپوائنٹ کرے گی تو ان کو ایک تو ان کی جو فیس ہے جو شادت ریکارڈ کرنے کے لئے ان کو دی جائے گی فریکین مقدمہ سے لے کر ایک اور دوسرا وہ جو طریقہ کار ہے کہ جس کو بروے کار لاتے ہوئے اہلے کمیشن نے وہ شادت ریکارڈ کرنی ہے اس کے اس کے بابت عدالت جو ہے اس اہلے کمیشن کو دیریکشن لے گی پانچویں بات یہ ہے کہ جب کمیشن یہ شادت ریکارڈ کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ نائٹی ڈیز کے اندر اندر تین مہینوں کے اندر اندر یا نائٹی ڈیز کے اندر اندر وہ شادت ریکارڈ کرے اور شادت ریکارڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ان رائٹنگ ہوگی ایک اس کی آڈیو اور ویڈیو یعنی کہ آڈیو ویڈیو اکٹھی بنائے جائے گی اور ساتھ میں وہ شادت جو ہے وہ لکھی بھی جائے گی اور یہ تینوں چیزیں بنا کر وہ جو کمیشن ہے پھر وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا اور اس کے بعد انہوں نے چھٹی بات یہ کی ہے کہ عدالت کے اندر جب شادت ریکارڈ ہو کر آ جائے گی تو پھر عدالت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس مقدمے کے جو وہ کلاں ہیں ان کو حکم صادر کرے گی کہ ویڈن ٹونٹی ڈیز آپ اس مقدمے کے اندر آ کر فائنل آرگومنٹ کریں اور اگر وہ فائنل آرگومنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو انہوں نے اس کے اندر یہ شرط یہ بھی رکھی ہے اور یہ آپشنل ہے کہ اگر کوئی وقیل اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ اپنا سوری ریٹن آرگومنٹس تیریری باس اگر ریٹن آرگومنٹ عدالت کے اندر جمع کروانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی کہ وہ عدالت کے اندر اپنے ریٹن وہ جو ہے آرگومنٹ جمع کروائے اس کے بعد انہوں نے جو سیکشن ٹونٹی سیون اے جو انہوں نے امنمنٹ کے اندر جو ڈالی ہے وہ ہے پراسس اف سمن اب پراسس اف سمن یہ ہے کہ اس میں انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ کی تعمیل ڈیفینڈنٹ کو جو سمن بیجے جائے گا اس کی تعمیل یا ڈیفینڈنٹ کی اطلاعیابی کے لیے اگر عدالت نے کوئی ڈیفینڈنٹ حکم صادر نہیں کرتی تو مدالعہ کو ایک سمن تو بزریہ ریجسٹرڈ پوسٹ with acknowledgement ڈیو بیجا جائے گا اور ساتھ میں دوسرا جو بیجا جائے گا سمن وہ کسی دیگر کوریئر کمپنی کے جریعے بیجا جائے گا اور سمن کا جو تریقہ کار ہوگا بنانے کا وہی سبکہ تریقہ کار ہے جو پہلے سے چلتا آرہا ہے یعنی کہ سمن کے دو پارت ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ تاریخ لکھی ہوتی ہے جگہ لکھی ہوتی ہے ڈیفینڈنٹ کا نام ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلان عدالت کے اندر فلان دن فلان ٹائم کے پہنچا ہو اس کے اوپر جج صاحب کے دستخطہ ہوتی ہیں اور عدالت کی سٹیمپ ہوتی ہے یہ وہی پرانا طریقہ ہے یا اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ سمن بزریہ ارجنٹ میل سرویس جو ہمارے پاکستان 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 کی ذریعے بھیجا جا سکتا ہے اور جس پر جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ سارے پلنٹیف برداشت کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ عدالت مدالعہ کی یا ڈیفینڈنٹ کی اطلاعیابی کے لیے بزریہ سمن یا اس کو سمن بھیجنے کے لیے بیعات وقت دوری تعمیل کے لیے اس طرح کا حکم بھی سادر کر سکتی ہے یعنی کہ ایک تو اس کو وہ جو تعمیل ہوگی بزریہ وہ بیل اف ہوگی اور ساتھ میں اس کو ریجسٹری بھی بھیج دی جائے گی اگر ریجسٹری نہیں بھیجی جاتی تو اس کے دوری تعمیل کے لیے انہوں نے تین چار طریقے بتائیں ہیں کہ دوسرا یہ ہوگا کہ سمن کے دوسری کپی دوسری کپی جو ہوگی وہ ڈیفینڈنٹ کے وہ گھر کے اندر جہاں آرڈینری وہ ایکچولی اور بلینٹری جہاں وہ ریاج اس نے اختیار کی ہوئی ہے اس پر کسی نمائی جگہ پر اس کو چسپاں کر دیا جائے گا یعنی کہ افیکس کر دیا جائے گا یا ایسی جگہ پہ جہاں وہ پاروبار کرتا ہے یا ایسی جگہ پہ جہاں وہ ملازمت کرتا ہے یا ایسی جگہ پہ جہاں وہ پرسنل گین کے لیے کوئی کامشن کرتا ہے تو ایسی جگہ پہ وہ جو وہ سمن ہوگا اس کو چسپاں کر دیا جائے گا یا یہ ڈیفینڈنٹ کو تعمیل کے لیے بزریاں موبائل فون کال بھی کی جائے سکتے اس کو بتایا بھی جا سکتا ہے یا اس کو ٹیلی فون کیا جا سکتا ہے لینڈ لائن نمبر کے ذریعے یا اس کو ٹیلی گرام آپ بیچ سکتے ہیں فونو گرام کے ذریعے ٹیلیکس کے ذریعے فیکس کے ذریعے ریڈیو یا ٹی وی کے اوپر آپ اس کی اطلاعیابی کے لیے اشتہا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ارجینڈ میل سنویس یا پابلک پوریئر سنویس یعنی ایک تو بیلک جائے گا اور ساتھ میں یہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ پریس کے اندر بھی یہ یہ جو اخبار اشتہارت ہے اس کا وہ بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں ڈیفینڈنٹ کی اطلاعیابی کے لیے یا ایسا طریقہ جو عدالت مناسب سمجھے وہ بھی اختیار کر سکتی ہے تاکہ ڈیفینڈنٹ کو عدالت میں بلائے جا سکے تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ بڑی امپورنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ عدالت بیلک کی دورانے تعمیر لوکیشن کو بزریہ الیکٹرونک ڈیوائسز مانیٹر کرے گی پہلے تو ایسی ہوتا تھا یہ آپ تریکارٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے بیلک حضرات جو ہیں جب ان کے پاس وہ بہت سار سمجھے کٹھے جاتے تھے تو وہ ان کی وہ ہر ایک کو وہ سمجھ کی تعمیل ان سے جب مشکل ہو جاتا تھا تو وہ میرے خان میں دس پندرہ کپیاں تو وہ اٹل بچائے پینے کے بہنے بیٹھ جاتی اور وہاں ان کی وہ لکھت پڑھات کر شروع کر دیتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے عدالت نے یہ کہا ہے کہ جب بھی بیلک سمجھ کی تعمیل کے لیے جائے گا تو اس کی لوکیشن کو ٹریز کیا جائے گا بزریا الیکٹرونک ڈیوائیس اور پراسس سرویس پراسس سرور جو ہے جو بیلک جس کو کہتی ہے جب کسی ڈیفینڈنٹ کی ڈیفینڈنٹ سے کسی سمجھ کی تعمیل کروائے گا تو سب سے پہلے اس کی تصویر بنائے گا یا اس کے گھر کی تصویر بنائے گا اگر وہ ڈیفینڈنٹ گھر میں نہیں ہے یا اس شخص کی تصویر بنائے گا جو ڈیفینڈنٹ کے بحاف پہ وہ جو وہ سمن بسل کرے گا اور پھر ان تصاویر کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا اس کے بعد انہوں نے جو سیکشن ایڈ کی ہے وہ سیکشن نائیٹی سکس سب کلاس ون ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے اپیل فرام اوریجنل ڈیگری اس میں انہوں نے صرف اتنی تبدیل کی ہے کہ جب کوئی یہ اپنا بندہ اگریف پارسن عدالت اپیلٹ کورٹ کے اندر اپیل دائر کرے گا آرڈینری کورٹ سب بیزنس کے اندر تو عدالت جو ہے اپیلٹ کورٹ اس کے لئے ضروری ہے کہ ریسپانڈنٹ کی حاضری جب ریسپانڈنٹ کی حاضری کم ہو جائے یا ریسپانڈنٹ حاضر ہو جائے تو عدالت within the period of 30 days اس اپیل کو ڈیسائیڈ کرے گی پہلے دو مہینے کا ٹائم تھا اب انہوں نے یہ کر دیا ہے اپنا تیس دن ٹائم کر دیا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر جائج ساب اپیلٹ کورٹ کے جائج ساب اپیل کو ڈیسائیڈ کریں گے اب اس کے بعد انہوں نے جو سیکشن ایٹ کی ہے امیڈمنٹ ایٹ کے اندر سی پی سی کے وہ ہے سیکشن ایک سو چھے ساب کلاس ون وڈ کورٹ ٹو ہیر اپیل کون سی عدالت جو ہے وہ اپیل کو سماعت کرے گی تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں پہلے بات یہ ہے کہ جہاں کسی حکم کے خلاف رائٹ آف اپیل جو ہے وہ سی پی میں سی پی سی کے اندر دیا گیا ہے تو اپیل اسی عدالت کے اندر دائر ہوگی جہاں عام حالات میں ڈگری کے خلاف اپیل دائر کی جاتی ہے جیسا ہم جب کچھ سیبل کورٹ کے اندر ہمارا کو کیس خارج ہو جائے یا وہ عدالت جو ہے اس کو وہ خارج کر دیتی ہے تو ہم ڈسٹرک جاج کے پاس اپیل کرتی ہیں تو اس میں وہی بات کی گئی ہے کہ جب کسی حکم کے خلاف آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو عام حالات کے اندر جس عدالت کے اندر وہ اپیل دائر کی جاتی ہے تو اسی عدالت کے اندر اپیل دائر ہوگی اگر اسی طرح کی کوئی اپیل جو آئیکونڈ نہ ہو کسی دیگر عدالت میں کی ہو تو جس میں یہ فائنانس کا مسئلہ آ جاتا ہے جو ڈسٹرک جاج جو ہے جو مالیت بکاز یہ جو سیبل جاج جو ہوتا ہے اس کی جو وہ مالیاتی جو جوریزڈکشن ہوتی ہے یا فائنانشل جوریزڈکشن ہوتی ہے یا پیکونری جوریزڈکشن ہوتی ہے وہ آن لیمٹیڈ ہوتی ہے اور یہ جو ڈسٹرک جاج ہے اس کی جو جوریزڈکشن ہے پیکونری جوریزڈکشن جو ہے وہ لیمٹیڈ ہے تو پھر وہ اپیل جو ہوتی ہے پھر وہ ہائی گورٹ ہوتی ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اسی طرح کا جب کوئی آرڈر ماتحاد عدالت نے پاس کیا ہے یا کوئی ججمنٹ دی ہے کہ جس کے خلاف آپ اپیلٹ کورٹ میں اپیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے اپیلٹ کورٹ کے لیے ضروری ہے کہ جب مدالعہ عدالت کے اندر حاضر ہو جائے تو بدن دی پیریڈ اپ تھرٹی ڈیس آپ نے اس اپیل کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن بان من فائی ایک سو پندرہ سب کلاس ٹو اور اس کی یہ جو ایک سو پندرہ ہے یہ ربین کو یا نگرانی کو ڈیل کرتی ہے اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں اس کی جو شرطیا فکری ہیں یا جو پرویسٹ دیئے گئے ہیں اس کے اندر اس میں یہ کیا آگ ہے کہ جب کوئی بندہ جس کے خلاف کوئی ڈگری سادر ہوتی ہے اور وہ اپیل کرنا چاہتا ہے اور اس کو رائٹ اف اپیل حاصل نہیں ہے یا جیسے بھی صورت ہے اور وہ نگرانی میں جانا چاہتا ہے تو جس عدالت نے وہ فیصلہ سادر کیا ہے تو وہ عدالت اس بندے کو چھے دنوں کے بجائے تین دنوں کے اندر وہ اپنی جائجمنٹ کی نکولات فرام کرے گی اور دوسری بات نگرانی کے اس سیکشن کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ ڈسٹک جائج کے بعد جب کوئی نگرانی فائل ہوگی تو وہ ڈسٹک جائج جو ہے وہ ریسپانڈنٹ جب اس کے پاس حاضر ہو جائے گا تو بدن دی پیریڈ آف سکسٹی ڈیز یعنی دو مہینوں کے اندر اندر وہ اس نگرانی کو ڈیسائیڈ کرنے کا پاباد ہوگا تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے اس کے بعد جو یہ جو آئی کوڈ کے اندر فسٹ شیڈول دیا گیا ہے یہ چیکٹر جو ہے رولز پارٹ ٹین اس کی تحت یہ اس کے اندر جو انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے رولز بنانے کا تو اسی کے اندر یہ سیکشن بانٹنٹی ایٹ بھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیٹی سی میں جو رولز بنائے گئے ہیں فسٹ شیڈول ان کے بنانے کا جو طریقہ کار جو یہ چیکٹر ٹین سیٹی سی یعنی رولز کے اندر دیا گیا ہے وہ اس میں جو سیکشن بانٹنٹی ایٹ اس میں انہوں نے اس کی جو سیکشن بانٹنٹی ایٹ کی سب کلاس آئی ہے اور اس کے اند پہ ایک لفظ دکھا ہوا ہے اند اب انہوں نے وہاں سے حضب کر دیا امیٹ کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد جو آئی ہے وہ آئی کے بعد جو کلاس ہے وہ جے ہے اور جے کے اند میں جو تھا وہ فلسٹاپ تھا کیونکہ جے آخری وہ اس کی کلاس تھی اب انہوں نے کے ورڈ کے کے ساتھ ایک نئی کلاس ایڈ کی ہے اور انہوں نے جے کے آگے فلسٹاپ کو اٹا کر انہوں نے اند دا لفظ ایڈ کر دیا ہے اور جو نئی انہوں نے جو کلاس ایڈ کی ہے وہ ہے کے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیس منیجمنٹ کے لفظ کا انہوں نے اضافہ کیا ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون فارٹی من اب سیکشن ون فارٹی من جو پہلے تھی وہ مسلینیس پروسیڈن کی تھی لیکن اب جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ پروسیڈنگ ریکارڈنگ انٹر لکیٹری آرڈرز اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب عدالت کسی مقدمہ کو اسمات کرے گی تو اس کے پاس جب کوئی انٹر لکیٹری اپلیکیشن پیش کی جاتی ہے جیسے ہم مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ حکومت نائے کی درخواست دے دی یا کسی دیگر انٹر لکیٹری آرڈر کی درخواست دیتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ عدالت اس کو جیسا مجبزہ طریقہ کار ہے یا اس کے لیے جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ مقدمہ کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور دوسری بات نے یہ کیا ہے کہ جب کوئی کسی عدالت کو کسی انٹر لکیٹری آرڈر کی درخواست محصول ہوتی ہے یا کسی دوہ خارج کرنے کے لیے ریجیکشن اپلینٹ کے لیے درخواست محصول ہوتی ہے یا کوئی ایسی اپلیکیشن جو ڈسمیسل افسورت سے مطالق ہے تو عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو بیدن ٹائم فریم اور مجبزہ طریقے کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرے اگر کوئی فریق یعنی کہ ڈیفینڈنٹ اس چیز کو بنیاد بنا کر مقدمہ کی کروائی کو طول دینا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے گا تو اس کو جواب دعویٰ دینا پڑے گا پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ بجائے جواب دعویٰ دینے کے آرڈر سیون لور الیون کی درخواست دے دیتے تھے تو ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایڈ کیا ہے کہ آپ کو جواب دعویٰ ہر حال میں لازم دینا ہے مدلہ جب حاضر ہوگا اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے جو سیکشن ڈالی ہے 159 اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سیونگ آف پروسیڈنگ اب سیپی سی کے ایکچول جو سیکشن وہ 158 ہیں اب یہ جو انہوں نے نئی ایڈیشنل جو ایڈ کی ہے اس ایمنٹ ایڈ کے ذریعے وہ ہے سیکشن 159 سیونگ آف پروسیڈنگ مطلب دفعہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ آزا کے تحت تمام پروسیڈنگ جو عدالت کے اندر اب بھی کانٹینی ہونے جاری ہیں یعنی یہ جو ایمنٹ آئی ہوئی ہے یہ پنجاب سیپی سی پنجاب ایمنٹ دوزار بیس سے پہلے کوئی آپ نے پروسیڈنگ عدالت کے اندر شروع کی ہے وہ اب ساری کی ساری اس ایمنٹ آنے کے بعد یہ جو نئی ایمنٹ آئی ہے اس کے مطابق اس کو کانڈکٹ کیا جائے گا اور اس کی وضاعت کے اندر انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے پروسیڈنگ اب پروسیڈنگ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ سو اپیل رویو رویان اور ایگزیکیوشن اس طرح کے دیگر جتنے بھی معاملات سے پیسی کے اندر ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آج کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب سے آئی ہے اس کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ آج کے بعد یہ جو ہے یہ ایمنٹ ایکٹ جو آیا ہویا ہے اس کے مطابق ہوں گے پرانا طریقہ جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کا کوئی پویسشن ہے یا آپ کی کوئی پویری ہے آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکس بھی کر سکتے ہیں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر رہے ہیں اگر ٹیکس کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکس کر دیں اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ بیشی بھولا